موسیقی فرمایا بتوافی خان رفتم بحرم رحم ندادا فرمایا بتوافی خان رفتم بحرم رحم ندادا کہ درون در چکر دی کہ درون خان آئی بیت اللہ کے توافی کے لیے جانا چاہا تو حرم کے پاس بانوں نے دھکے دے کر نکال دیا پوچھا دور سے آیا ہوں بنا لمبہ سفر کر کے آئے ہوں تم مجھے دھکیلتے کیوں ہو کہا باہر رہ کر تو نے کیا کیا ہے کہ اندر آنا چاہتا ہے باہر رہ کر تو تو فتوے دیتا ہے کہ حرم کے اماموں کے پیچھے نمازیں نہیں ہوتیں اب یہاں کس مو سے آتا ہو کس مو سے آتے ہو یہاں ورنہ اس کی رحمت تو جسے پسند کر لے وہاں میں نے ناجریہ کے کالے بدن اور لمبے تڑنگے حجاج کے کافلے دیکھے ہیں جسم کالا ہے لیکن زمیر سفید ہے آنکھوں پہ ایمان کی روشنی ہوتی ہے اور روزہ تھر پہ زارو قطار رو رہے ہوتے ہیں ملتظم کو پکڑ پکڑ کے رو رہے ہوتے ہیں یہاں رکنے جمانی پہ روحتے ہوئے نظر آتے ہیں وہ جسے چاہے پسند کر لے مولانا جلال الدین رومی نے تو لکھا ہے کہ ایک چینٹی کو عارض ہوئی کہ میں بیت اللہ میں جاؤں چینٹی پس تو میں کیا کہتے ہیں فرمایا بودھ مورے حوث داست کی در کا برسد فرمایا بودھ مورے حوث داست کی در کا برسد دست برپائے قبوت پرزد و ناگاہ رسید ایک میں گے کے دل میں عارض پیدا ہوئی کہ بیت اللہ میں جاؤں مطاف میں گھوموں اور حاجیوں کے پاؤں میں کچھلی جاؤں لیکن لیکن لنبی مساستیں طوحین راستیں اور یہ ننہی سی جان پہنچے تو کیوں کل راستے میں دریا سمندر اور سہرہ پھیلے ہوئے جنگل کیسے پہنچے لیکن عارضو ہے تمنا ہے رب العالمین کو اپنی اس ننہی سی مخلوق کی یہ حسین عارضو اتنی پسند آئی کہ ایک کبوتر کو اس کے قریب بٹھائے گویا عفیزہ آ دے کہ کبوتر کو اس کے قریب بٹھائے پھر اس کے دل میں خیال ڈالا چمک جا اس کی پاؤں سے تیری فلائٹ یہی ہے وہ کبوتر کے پاؤں سے چمک گئی اور کبوتر اڑا فضاؤں کو چیرتا ہوا دریاؤں سہراؤں سے گزرتا ہوا سیدھا مکہ میں پہنچا مطاف میں اترا رب العالمین نے فرمایا اب چھوڑ دے اس کا پاؤں تیرے عشق کی منزل آگئی اللہ 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 دار سازو دستگی حاجت روا مشکل کشا عزت دینے والا عزق دینے والا اولاد عطا کرنے والا بیماروں کو شفا دینے والا رونے والوں کو ہسانے والا سب اس کے در پہ سوالی داتا کون انتم الفقراء واللہو والغلی او نبی و رسول و صدقین شہداء مصطفا کا هم شفر مصطفا کا هم شفر مصطفا کا هم شفر چانے والی تور آج چمن چمن کلی کلی چمن کلی کلی علی کے وارث بن جاؤ جو حقیقی وارث ہو علی کی غلامی کائنام اونچی آواز سے کرو اس لیے کہ ایکسپلائیٹیشن ہو رہی ہے ایکسپلائیٹیشن ہو رہی ہے وہ لگاتے ہیں جنہیں علی سے کوئی نسبت ہی نہیں وہ دس محرم کو شامِ غریبہ نہیں نشر ہوتی پوری قوم پہ مسلط کی جاتی ہے وہ ایک ایکٹر بیٹ جاتا ہے دائریکشن دیتا ہے موسیقی 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 موسیقی